شادی کے موقع پر برات کا کوئی تصوری نہیں ہے تصوری نہیں ہے برات شادی میں فقط دو گواہ چاہیے وہ اس لیے دو گواہ چاہیے کہ کل کو اگر آپ کے بچے پر آپ کی بیوی پر آپ پر یہ تومت لگ جائے کہ آپ اس عورت کے ساتھ زنا کر رہے ہیں آپ نے شادی نہیں کی یہ عورت زنا کر رہی ہے شادی نہیں کی نکاہ نہیں ہوا اس کے ساتھ یا آپ کے بچوں کو کوئی کہہ کہ تم تو حرام زادے ہو تمہارے ماں باپ بن نکاہ کے رہتے تھے تم اس کی اولاد ہو تو اس کو حلال زدہ ثابت کرنے کے لیے زنا کی تومت سے مرد اور عورت کو بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے دو گواہ لاؤ جن کے سامنے تمہیں عجابوں قبول کرو کہ میں نے تمہیں قبول کیا حق میں دے کہ میں نے تمہیں قبول کیا اتنا ہی کافی ہے لمبی چوڑی براتیں حرام ہیں اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول لگتے تھے عبد الرحمن بن عوف حضور سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے زافران کا خوشبو لگائی ہوئی تھی زرد رنگ کی سفید کپڑوں پر زرد رنگ ہلکہ ہلکہ لگا ہوا تھا وہ زافران ہے خوشبو سرکار نے پوچھا یہ زافران آج لگایا خیر ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات شادی کر لی آپ نے فرمایا اول امو بشاتن شادی کی ہے تو تم تو کافی امیر آدمی ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایک چھوٹی سی بکری لے کے اس کا گوشت کر کے تو ہمیں سب کو اس کی ولیمے کی دعوت کھلا دو ولیمہ فرض نہیں ہے ولیمہ ایک اچھا مستحبہ عمل ہے وہ بھی اس لئے ان کو حضور نے کہا کہ وہ امیر آدمی تھے ان کو گوشت کرنے کے لئے کہا وہ ایک بکری وہ بھی نہیں کہ بکرے ہوتا جا کے منڈیوں پھاڑ لیا چوہویں ٹھیک ہے نا ایک بکری ورنہ سرکار نے اپنی شادی پہ گوشت روٹی بھی دی ہے اور نبی علیہ السلام نے ستو بھی پلائے ہیں آپ نے کھجورے بھی کھلائی ہیں اور دودھ بھی پلائے ہیں ولیمے کے اندر اور اس بندے نے نبی پاک سے نکاح نہیں پڑھوایا آپ تو کہتے ہیں نا یہ پیسے دے کے مولانا تارک جمیل کو نکاح پڑھائیں ڈاکٹر سرار سے پڑھائیں پچیز آر کا ٹکٹ دے کے حرم میں جا کے دکاہ مولوی وہاں سے پڑھانا ہے اس سے کچھ نہیں ہونا مکہ گیاں گلنی مکریجے دلوں نہ مکائیے میرے نکاح پڑھانے سے آپ کا نکاح پکیزہ نہیں رہنا آپ دونوں نے بندے کے پتر بند کے زندگی گزار نہیں ہے تو وہ نکاح وہ تو آپ کسی اور سے باہر سے عام مولوی سے بھی پڑھوا لیں گے تو آپ کا کام چل جانا ہے بات آپ کے رہنے کی ہے ہمارے نکاح پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں گئے لیکن کیوں یہ ٹرینڈ بن گئے فیشن ہے سیلیبرٹی فلاں بڑے عالم آئے تھے وہ ہمارا نکاح پڑھا کر گئے ہیں اور نکاح پڑھا کر گئے ہیں دونوں بغیرت تھے خوب شادی کی رسمیں ہوئیں اس میں مولوی صاحب بھی آگئے چلو ہو گئے جیسے ہم جاتے ہیں تو نہ تصور برات کا ہے نہ تصور اتنے لمبے چوڑے ویلیموں کا ہے کوئی تصور نہیں ہے چھپ کر کے جائیں چار بندے نکاح پڑھیں اور غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے وہ نبی پاک کو نہیں بلایا اپنے مرشد کو نہیں بلایا شادی پہ سار نہ ہلائیں میں آپ کا مرشد مجھے ضرور بلا لیں سمجھ گئے نا میں آپ کے ذائم آپ کے سار ہلانے سے سمجھ گئے ہوں سمجھ گئے ہاں جی ہاں تو ایسے ایسے کر کے سار ہلائے میں کہا لاؤگی رادے ہو رہے انہیں کہا بھی میں تو نہیں ہوں بلاوں لگاتے ٹھیک ہے نا تو بھاگ یہ ہے کیونکہ میں تو کوئی اچھی بات ہی بتاؤں گا نا جا کے تو وہ تو صحابہ تھے انہوں نے تو تو بات اصل میں یہ کہنے کی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بلائیں یہاں میرے دوست ہیں حکیم عثمان لاہور میں وہ ان کے ہاں شادی کا تصور ہی لگ ہے میں نے پوچھا حکیم صاحب آپ کی شادی کیسے ہوئی کہتے ہیں کاج صاحب میں خالہ کو ملنے جا رہا تھا لاہور گجرامانا لاہور سے تو موبائل پہ میرے ابو نے فون کیا تو کہتے اوہ عثمان تم خالہ کے ہاں جا رہے ہو کہتے ہیں ہاں جی یار اس طرح کرنا تمہاری تو اس کے لڑکی کے ساتھ اپنے منگنی تو پہلے کی کی ہے آتے ہوئے نا شادی کر کے اس کو لے آنا کہتے ہیں میں وہاں گیا وہاں میرا سالہ کھڑا تھا اس کو بھی فون کر دیا ابھی لڑکی کو کپڑے پہنا دو تو وہ عثمان آ رہا ہے تو مولی صاحب سے کہنا کہ ان کا نکار ریجسٹر کر کے تو ان کے ادھر بھی گیا کہتے ہیں میں نے وہاں سے کاج صاحب دو سو روپے کا مٹھائی کا ڈبا لیا اور مٹھائی کا ڈبا لینے کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا ادھر میرے خالو بیٹھے تھے خالہ بیٹھی تھی میری وہ سامنے آگئی منگیتر آگئی تو انہیں دو بٹھائے نکال گیا کہتے ہیں میں اگلے دن میں نے موٹ سائیکل ان سے لی ہم گھر آگئے پھر دوسرا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا کہتے ہیں میں میں اپنے چاچے کے گھر گیا کسی کام سے اپنے دکان پر گیا گروسری کی دکان پر جنرل سٹور پر میں اسے کوئی چیزیں لے رہا تھا جنرل سٹور والا کہتا ہے آپ کے چچا کے گھر میں آج بڑے مہمان آئے ہوئے دو رکشے آئے ہیں انہوں نے کہا اچھا اللہ ہی خیر کرے تو کہتے ہیں میں نے کہا خیر ہے کہتے ہیں میں نے کہا مہمان آئے ہوں گے انہوں نے کہا کھانے پینے کا سمان گیا کہتے ہیں میں نے بیل دی میں نے اپنے اوپر رہتا تھا میں نے پوچھا ہاں جی اوہ اس سے پوچھا خالد خیریت ہے انہوں نے کہا انہوں نے مہمان آئے کہتا ہے یار میری شادی ہے میں وہ آئے ہوئے ہیں تو نکاح ہونے لگایا کہتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لے کر لے کہتا ہے کہتا ہے کائسہ تو ہمارے ہاں اس طرح نکاح ہوتا ہے ہم تو نہیں کرتے کسی کو نہ بلاتے نہ چاچے تائے مامے ماسیاں کوئی بھی نہیں آتا گھر میں نکاح کرتے ہیں اور کوئی بیڈ کپڑے گھتے کچھ بھی نہیں رہتے چھوٹا کمرہ بس چھیک ہے دو چار پائیاں دے دیں بس ٹھیک ہے اس میں رہے نہیں تو میٹس ہے اس پہ اپنا گزارہ کریں زندگی کا ٹھیک ہے بڑے اچھا گزارہ ہو رہا ہے نہ کوئی دیتے ہیں نہ لیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہیں کہتے ہیں میری تیس سال عمر ہے اس وقت میری گیارہ سال کی بیٹی ہے کتی یہ ہیں یہ ہے اسلام کا نکاح عورت آگئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لے بڑی بڑی عرب کی عورتیں تھی اس کا دل چاہ کہ میرے اپنے نبی سے شادی کر لے وہ آگئی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے میرے پاس بیویاں ہیں اللہ نے مجھ روک کیا بس اتنے ہی ہیں کہتے پھر یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اچھا ایک آدمی پاس بیٹھا تھا اسے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تو میری سے شادی کروا دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی حق مہر دینے کو ہے کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کوئی لوئے کا چھلا اسے کا وہ بھی نہیں ہے سرکار نے اسے عورت سے کہا یہ کہتا چھلا نہیں ہے آپ نے فرمایا عورت کو پوچھا تمہیں یہ یہ صورتیں زبانی یاد ہیں چھوٹی انہ تینہ قرآن اترا تھا اسے کا مجھے نہیں یاد ہے حضور میں کہا تمہیں یاد ہیں فرمایا تم اپنے حق مہر میں اس عورت کو یہ صورتیں یاد کرا دو میں نے تم دونوں کا نکال کر دیا جاؤ اپنے گھر حضرت عائشہ کہتی میں گوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی دو عورتیں آئیں انہوں نے مجھے کہا ادھر آؤ جلدی جلدی آؤ گھار آؤ کہتے ہیں میں گھار آئی انہوں نے میرے کنگی کی تیل لگایا کچھ بھول لگایا کپڑے پہنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مجھے چھوڑا ہے کہتے ہیں تمہارا شوہر ہے تمہارے سے شادی ہو گئی یہ نکال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کھیلتی تھی اس وقت کھیل رہی تھی لڑکیوں کو کہا آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے شادی ہو گئی جاؤ حضور فاطمہ رضی اللہ تعالی چودہ سال کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین پیغام آئے آپ نے فرمایا میرا بھائی جو ہے نا کفیل ہوں تو یہ بچارہ کہاں سے نکال فرمایا علیہ در آؤ تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں انہوں نے کہا نہیں فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز کا زرہ ہے فرمایا جاؤ اس کو بیچو اور تھوڑے پیسے لے کے آؤ انہوں نے اپنی زرہ بیچ دی اور اس کے بعد وہ زرہ کے ذریعے نبی علیہ وسلم نے دو گردے ایک چکی ایک مشکیزہ اور ایک جو ہے نا یہ دنبے کی کھال یہ اس زمانے میں صاف کر کے نا ماں کو ذرا نہ نہلا کے کپڑے شپڑے پہنا دو دونوں کا نکاہ پڑا ہے سرکار انہوں نے کہا جاؤ فات علی کے گھر چھوڑا ہو اس کو قرائے کا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنا نہیں تھا قرائے کا گھر اور وہ بھی مدینے سے ذرا ہٹ کر تھا تو حضور رزانہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے تو نبی پاک ایک صحابی کا گھر رسول اللہ کے بلکہ ساتھ تھا اسے کہ سرکار ڈیلی زحمت فرماتے ہیں بیٹی سے اتنا پیار ہے علی سے کہیں یہ گھر میں نے اس کو توفے میں دے دیا ادھر آ جائے ایسے بھی پیارے پیارے سرکار کے ساتھ صحابہ ایسے ہی نہیں تھے یہ سے ضرور پوچھنا وہ بھی حضرت علی جس گھر میں رہتے تھے وہ کس نے دیا تھا وہ ایک صحابی نے دیا تھا نبی کے یار میں یہ شادی کا ساتھ آپ کے ہاں کنجر کھانے داسلاکھ ہدرت وی لکھ ادھروں تے کنجریاں تے رنڈیاں تے بدماش تے کپڑے تے جوتے تے گرارے تے لہنگے تے مہنگے تے یہ تے وہ آپ تو ہیں ہندو آپ تو ہیں ہندو یا آپ ہیں سکھ نام بس آپ نے رکھے ہوئے ممجمیل سمجھ گئے عبداللہ اندر سے رامداز ہی ہیں اندر کرتار سنگی رہندا ہے آپ کے تو یہ آپ کے تو مسئلے ہو رہا ہے اس لئے آپ کی اولادیں بدکار ہیں اس لئے آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سمجھ گئے آپ نے اپنے بچوں بچیوں کے میار بڑے بلاند کہو نہیں 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 یہ تیرے مطابق نہیں تیرے مطابق ڈنگر بچے کے لئے مطابق ڈھون رہے ہیں آپ اس لئے آپ کے بچے بیمار ہیں ذہنی طور پر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ چپ چپ رہتا ہے چپ کیا رہنا ہے آپ تو جان بوجھ کے پکے اندر سے برماش بندے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جنسی فرسٹریشن بندے کو کیا کر دیتی ہے آپ کے بچے مو سے کہتے ہیں ہماری شادیاں کر دو بجی امی جی ہماری شادیاں کر دو ماں کو کہتے ہیں باپ سے ڈرتے بات ہیں ظالم باپ حرامی باپ جو خود اس وقت جمع کرنے سے باز نہیں آرہا چالیس پچاس سال کی عمر میں بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی اپنی شہوت وہ سولہ ستنہ سال کی لڑکے کو کیسے کہتا ہے کہ میں تم اپنی شہوت کو برداشت کرو اس کی تو شہوت زیادہ مضبوط ہے وہ تگڑا ارجوان ہے میں ان باتوں کو مانتا ہے نہ نمازیں کام آنی اللہ نے مو پہ مانتا ہے تیرے تیری اولاد بدکار تھی نا تیری نمازیں قبول نہیں ہیں تیرا لڑکا رات کو ماسٹر بیشن کر کے سوتا تھا سیکسی فلم میں دیکھتا تھا فونوگراسی دیکھتا تھا گاند دیکھتا تھا تیرا لڑکا تیری بیٹی راتوں کو جرانے لگاتی تھی تیری اندر کی تا حجد کو میں کیا کروں تیرے قرآن مجید کو میں کیا کروں اس لیے یہ نیکوں کا کچھ ان چاہے وہ عالم ہے فاضل ہے نیک ہے متقی ہے حجد گزار ہے اللہ کی راتوں جو مرضی دیتا تھی جس کا بچہ بچی بالگ ہو گیا ہے اس کے بعد اس نے کوئی گناہ کیا ہے وہ باپ پر اور ماں پر پڑے گا قیامت کے دن ان کو زانیوں والی سزار ملنی ان بچے بچی کو نہیں ملنی